حفقت محمود صاحب شکریہ جناب ڈفٹی سپیکر صاحب میں محناز صاحبہ نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک بات کی اور انہوں نے کہا کہ دس مہینے سے بیکس کے امپلائیز کو تنخواہ نہیں ملی اور یہ بات صحیح ہے اور بڑی افسوس کی بات ہے اور ویسے صرف میں ان کی اطلاع کے لیے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دس مہینے پہلے فیبرری کا مہینہ تھا اور کس کی حکومت تھی آپ کی پی ایم ایل این کی حکومت تھی مارچ میں بھی آپ کی حکومت تھی اپریل میں بھی آپ کی حکومت تھی میہ میں جون میں لیکن آپ نے یہ مسئلہ حل نہیں کیا ایکچلی پروپلم یہ ہے یہ مسئلہ پچھلے دس سال سے حل نہیں ہوا کیوں نہیں حل ہوا اس لیے کہ یہ جو بیسک ایجوکیشن کمیونٹی سکولز کے ٹیچرز ہیں ان کو بجائے اس کے کہ نون ڈیویلپنٹ سائیڈ پہ لے کے آتے ان کو ایک پروجیٹ کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا تھا اور اس پروجیٹ کے لیے ہر سال دوبارہ پی سی ون بنتا تھا ہر سال وہ دوبارہ جتنے بھی حکومت کے مختلف کمیٹیز ہیں سی ڈی ڈیو پی ہے باقی ہیں پلیننگ ڈیویجن ہے ان سارے کے جو پروسیسز ہیں اس میں سے گزار کے پھر ان کو تنخواہ دی جاتی تھی تو پہلی تو بات یہ تھی کہ یہ مسئلہ کا جو پرمنٹ حل تو یہ تھا نا کہ پچھلے دس سال میں اس سارے ایشو کو ریویو کرتے اور ریویو کر کے اگر اس کو رکھنا تھا تو رکھتے اور اس کو نانڈیویلپنٹ سائٹ پہ میں ایک پیٹیزی کالتے کر رہا ہوں شکر مل دی گال نہیں ہے میں تعلیم دی گال کر رہا ہوں بہرحال یہ مجھے انہوں نے دیا ہے کہ جی کوئی شگر مل جو ہے وہ نہیں چل رہی لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نو تاریخ سے چالو ہے چالو ہے جی نو تاریخ تو اچھا چھا ٹھیک ہے اچھا نہیں شکر مل چالو ہے پچھلے نو تاریخ تو میں جیپنٹ سپیکر صاحب میں صرف اس لیے بزارا تھا کہ یہ مسئلہ ہر سال اٹھتا رہا اور یہ صرف اس سال نہیں اٹھا بلکہ اس سے پچھلے سال بھی اٹھا بلکہ تقریبا پچھلے پانچ سات سال سے ہر سال اٹھتا رہا اور اس لیے اٹھتا رہا کہ یہ جو بیکس کے امپلائیز ہیں ان کو ایک پروجیکٹ پر ٹریٹ کیا گیا اور ان کو ریگولر تنخواہ اور یا نون ڈیویلپنٹ سائٹ پر نہیں لے کیا ہے اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کا ایک مستقل حل جو ہے وہ تلاش کیا جائے اس میں دو چیزیں ہیں جو کہ اس وقت جس کی اوپر جو بیکس کے امپلائیز ہیں وہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں ایک تو تنخواہ کا معاملہ ہے تنخواہ کا جو معاملہ ہے میں ہاؤس کو اشور کرنا چاہتا ہوں اور مہناز صاحبہ کو بھی اشور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے انتہائی کوشش کر کے پی سی ون بنا کے اس کو سی ڈی ڈی ڈیو پی سے پاس کروا لیا ہے کیونکہ وہ تین عرب سے زیادہ ہے اس لیے اس نے میں ایک نیک کی اپروول چاہیے جو کہ انشاءاللہ اس ہفتے ہو جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ترخواہوں کا مسئلہ جو ہے فوری طور پر ترخواہ سب کو مل جائے گی لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں ہے مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب ان ایمپلائیز کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریگلر کیا جائے اب ریگلر کرنے کا جو ایشو ہے اس کو ہمیں ایک holistically treat کر رہے ہیں holistically اس لیے treat کر رہے ہیں کہ کئی ایسی organizations ہیں مختلف organizations ہیں جو ایک ہی کام کر رہی ہیں بیکس والے بھی non-formal education کر رہے ہیں NCHD ایک ادارہ ہے national commission for human development وہ بھی non-formal education ایشن کر رہے ہیں ایک national education فورم ہے وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں تو مختلف ادارے ہیں جو کہ national education foundation وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں مختلف ادارے ایک ہی کام کر رہے ہیں اب ہم کوشی یہ کر رہے ہیں کہ یہ non-formal education کا جو شعبہ ہے اس کو ایک پوری طرح اس کو study کیا جائے اور study کر کے جتنے ادارے non-formal education کے ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو اکٹھا کر کے کیونکہ یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ ایک ہی کام مختلف ادارے جو ہیں وہ مختلف organization جو ہیں وہ کر رہے ہوں ان کو ہم اکٹھا کریں گے اکٹھا کر کے پھر اگلا step یہ ہے کہ ان کا budget جو ہے ہم development side سے non-development side پہ لے کے جائیں گے یعنی کہ ان کو مستقل تنخواہ کا بندبست ہو جائے گا جب مستقل تنخواہ کا بندبست ہو جائے گا تو یہ مسئلہ جو اس وقت درپیش ہے وہ آئندہ نہیں ہوگا میری مینا صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ملاقات نہیں کی ایک نہیں کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں جو employees کے ساتھ اور میں employees سے بھی اس house کے اندر اور آپ کے توسط سے میں سارے employees کو جو اس وقت اتزاج کر رہے ہیں ان کو میں درخواست کرتا ہوں کہ تنخواہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا جو باقی مسائل ہیں ان کی service کے regularization کے وہ ہم سارا جو مختلف ادارے ہیں ان کو کٹھا کر کے کریں گے اس کا بھی حل کریں گے اور انشاءاللہ تعالی مستقل بنیادوں پہ جو شرائع خانگی کی اضافے کے لیے اقدامات ہیں ان کو آگے بڑھائیں گے اور یہ مسئلہ once and for all جو ہے وہ ختم ہو جائے گا بہت مہربانی شکریہ جائے ہمسکے اگل emary چالے آپ کھننے لکո یہ